السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ام آباد محترم سامین اس معاشرے کا جو وجود ہے وہ انسانوں کے اجتماع کے وجہ سے ممکن ہے کہ معاشرہ انسانوں کے اجتماع کا ہی نام ہے کہ انسان آپس میں ملجل کر رہیں انسانوں کی شریعت کے نظر میں بہت ساری کٹیگریز ہیں اس کی بہت ساری اقسام ہیں اس اعتبار سے کہ کچھ ہیں جو کائنات کے بنانے والوں کو مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے ہیں کچھ اپنی مرضی سے مانتے ہیں کچھ دنیا والوں کی مرضی سے مانتے ہیں لیکن کچھ ہیں جو اللہ کی مرضی اور اس کی اصولوں پر مانتے ہیں جنہیں شریعت مسلمان کہتی ہیں کہ وہ اسلام لے آئے اور انہیں پیغمبر علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا اب مسلمان جو آپس میں رہتے ہیں ان کے کچھ آپس میں حقوق و فرائض ہیں یعنی کہ ہر مسلمان اس کی ذات پر دوسرے مسلمان کے لئے کچھ حقوق ہیں یہ بنیادی وہ حقوق ہیں جو اس کی ذات پر دوسرے کے لئے فرد ہیں یعنی کہ وہ اس کو پورا کرے تاکہ معاشرے کے اندر حسن نیکی اخلاق اور کردار باقی رہ سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشاندہ کی ہے محدث صحابہ جناب ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ستیس کے راوی ہیں صحیح البخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے مسلمان پر پانچ حق ہیں ایک مسلمان کے یعنی کہ میرے اوپر دوسرے سارے مسلمانوں کے پانچ حق ہیں ان سب کے میرے اوپر پہلا کیا ہے رد السلام جب مجھے کوئی سلام کہے تو میں اس کا جواب دوں ہمیشہ مجھے سلام مجھ تک کونچا ہے تو میرے لئے ضروری ہے یہ نہیں ہے مجھے سلام کہے تو آپ نے جواب کیوں نہیں دیا میں نے جی دل میں دیا دل میں نہیں دینا کانوں نے اگر لاؤڑلی سنا ہے تو اس کا لاؤڑلی جواب دینا تاکہ کہنے والے تک آپ کا سلام کا جواب پہنچے اور دوسرا ہے وَعِعَدَتُ الْمَرِيز کہ جب کوئی مسلمان بیمار ہو جائے اس کی عیادت کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل پر الگ سے بشارت بھی سنائی ہے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اسے جب پوچھا گیا ان کے روانہ کے معمول کے متعلق ان میں یہ بھی شامل تھا کہ انہوں نے آج مریض کی عیادت کیے یعنی کہ اس سے مریض کی دلجوئی ہوتی ہے اسے احساس ہوتا ہے کہ میری فکر کرنے والا اور مجھے جو ہے نا وہ اپنا حوصلہ افضائی کرنے والا اس دنیا کے اندر کوئی موجود ہے تو اس رہے تیسرا ہے وَتِبَعُ الْجَنَازِ مسلمان فوت ہو جائے اس کا جنازہ پڑھنا اسے دفنانا کفنانا اس کے لئے دعائے مغفرت کرنا اللہ کے ہاں اپنی سفارش کو اس کے لئے پیش کرنا کہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت اور فضل کر دیں اگر آپ جنازے پڑھیں کوئی بھی فوت ہو جنازے میں شریک ہو جائیں آپ کو جنازے کی دعا نہ آتی ہو جو مسلون دعائیں آپ ویسے خموشی سے پیچھے کھڑے ہو کر آ جائیں دنیا مقافات عمل ہے آپ کا بھی جنازہ ہوگا سب پیچھے ویسے خموش کھڑے ہو کر آ جائیں دعائیں جو ہے نا وہ یاد کریں امام نے اگر چھے پڑھنا ہے لیکن آپ پیچھے کھڑے ہیں یہ آپ کا اخلاقی دینی جو ہے نا وہ ایک اپنا فرض ہے کہ آپ اس چیز کو جو ہے نا وہ لیں اس کے بعد ہے اجابت ادہ آواتی مسلمان آپ کو کسی بھی طرح کی دعوت میں جو نیکی کا کام ہو یہ نہیں کوئی برائی کا کام کرنا ہے تو مسلمان کہیں آو جی برائی کرنے تو آپ کہیں اس کا حق کیا کہ اس کی دعوت قبول کی جائے نہیں نیکی کی دعوت ہے کوئی کھانے کی دعوت ہے کوئی نیکی پھلانے کی دعوت ہے کوئی شریعت سمجھنے کی دعوت ہے کسی بھی طرح کی دعوت ہے اس پر لبائی کہا جائے اس کو قبول کیا جائے اور پانچمہ یہ ہے کہ جب کسی مسلمان کو چھینک آئے اور جو ہے نا وہ دوسرا مسلمان جو ہے نا وہ اس کو جواب دے کب جواب دینا ہے جب مسلمان کہے الحمدللہ چھینک آئے اور اس کے بعد چھینک جس کو آئی ہے وہ کہے الحمدللہ اور جتنے بھی مسلمان ہیں جو سن رہے ہیں وہ جواب میں کہیں اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے اور جس نے چھینک لی ہے وہ پھر مسلمانوں کے لئے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ تمہیں ہدایت سیدھا رکھے اور تمہارے معاملات کی صلاح فرما دے تو یہ مسلمانوں کی حقوق ہیں اور ایک دوسری روایت کے اندر ہے کہ وَيْزِسْتَنْسَا کا فَنْسَحَلَو کہ جب کوئی مسلمان مشورہ طلب کرے تو اسے جو ہے نا وہ الٹی راہ پہ نہ لگائیں سیدھی راہ پہ لگائیں اگر آپ اس کے لئے خالص ہیں تو اچھا مشورہ دیجی اگر نہیں دے سکتے تو کم از کم بورا مشورہ نہ دے تو یہ مسلمانوں کے حقوق ہیں جو ہر مسلمان کے لئے ضروری ہیں کہ وہ ایک دوسر اپنے اوپر ان چیزوں کو فرض قرار دے کیونکہ شریعت نے اس کو حق قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان معاملات میں اپنا فریضہ سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے وَآخِرُ دَعَوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ